کو کا ملٹری ٹرائل جو ہے سپریم کورٹ کی پانچ رکنی بینچ نے اس کو کل ادم قرار دیا تھا اور نہ صرف یہ بلکہ آرمی ایکٹ کا سیکشن ٹو ون ڈی کے دونوں شکیں جو ہیں انہوں نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اس لیے جو ایک سو تین جمع دو بعد میں ایک سو پانچ ہوگے ان لوگوں کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے ان کو جو آرمی نے اپنا کسٹڈی میں لے لیا ہے اور ان کا ٹرائل کرنے جا رہی ہے کوٹ مارشل کے ذریعے سے یہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے متصادم ہے قردم ہے لہذا انہوں نے اس تمام پروسس کو وہ غیر قانونی قرار دے کے منہدم کر دیا لیکن اس میں اکیس اپیلیں جو ہیں وہ کر دی گئیں وفاق کی جانب سے بھی اور صوبوں کی جانب سے بھی اپیلیں کر دی گئیں اور کچھ اپیلیں تو اٹرنی جنرل فور پاکستان نے کی آہ وفاق کی جانب سے اور وہ بھی بینا آہ کابینہ کی منظوری کے اور آہ جو کہ وفاق کی تعریف مصطفیہ امپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ کر چکی کہ وفاق جو ہے وہ کوئی سیکٹری یا پرائیم منسٹر نہیں ہوگا بلکہ وفاق پوری کابینہ کی منظوری سے وفاق متصبر ہوتا ہے سو وہ جب ہوئی تو انہوں نے اپیلیں کر دی اور اپیلوں کی جو ہے آہ بینچ آہ بنا دی گئی قاضی فائز ایسا چیف جسٹس صاحب نے بنا دی گئی اس وقت جسٹس آہ سینئر پیونی جاج تارک مسعود صاحب کی سربراہی میں سردار تارک مسعود کی سربراہی میں جس پر ہم نے اسی دن اپیل کیا تھا اسی دن ہم نے اعتراض کیا کہ جناب یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ سردار تارک مسعود صاحب وہ اس نورکنی بینچ کا جس کی تشکیل صاحب کا چیف جسٹس نے ان کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کی تھی اس میں ان کا جو ہے وہ حصہ تھے اور اگرچہ بوجود یہ اس میں سے جو ہے ریکیوز کر گئے لیکن یہ سننے سے کاسر ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کا حصہ رہے ہوں تو پھر انٹرا کوٹ اپیل میں آپ سماعت نہیں کر سکتے ہیں بارکیف ہمارے اعتراضات کو انہوں نے جو ہے نہ نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف سنا بلکہ جزوی طور پر اس کو معتل کر دیا حکم کو اپنے ہی سبریم کورٹ کے پانچ جیجز کے فیصلے کو اور کہا کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ حتمی نہیں اناؤنس کیا جائے گا تو اسی کے تسلسل میں کئی تاریخیں لگتی رہی ہیں اور ہم ہر پیشی پر ہر پیشی پر ہم اس سراسیمگی کا عالم میں ہم بتاتے رہے کہ ہمارے جو محبوسین ہیں جن کو آپ ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں جو کہ بلکل سریعاً ایک سو سا سو دابطہ فوجداری کی خلاف ورزی ہے وہ جو ہے ان کو اگر رکھنا بھی مقصود ہو تو عام جیل میں جیل مینویل کے تحت رکھا جا سکتا ہے جہاں ان کی ملاقاتوں کا ایک شیڈیول ہوتا ہے باقاعدہ قانون موجود ہے لیکن اگرچہ جیلیں بھی اس وقت باشا اللہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہیں جو خود عمران خان صاحب نے لکھ کے تحریر دی ہوئی ہے کہ یہاں جو ہے یہ اڈیالا جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہیں اور وہی مونٹر کرتے ہیں یہاں سب کچھ وہ بھی آئین اور قانون کے معورہ اور متصادم ہے باہر کیف آج اس کی سماعت جو ہے اپیلوں کی لگی ہوئی تھی آج میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا کیونکہ پشلی دے تاریخ پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے سات سات حفظوں سے سات سات حفظوں سے جو ہے نیازی وہ عباد اور دیگر عباد اور دیگران جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے سات سات ہفتے نہیں دیا گیا اور حفظ اللہ نیازی صاحب تو خود موجود تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسام نیازی کی بارہ میں کہا کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے اور جن کو ملاقات کرنے بھی دی گئی وہ سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ ان کے پاؤں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے پیچھے ان کو کر کے اور چہرے میں ہڈ بلیک کالا ہڈ ڈال کر اور ان کو بھی اوپر دو فرشتے کھڑے ہو کر اور ان کی ملاقات کروا تھے تاکہ وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے اپنے والد یا اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ساتھ تو ایسے میں جب ہم نے اعتراض کیا تو اٹرنی جنرل کو اس بینچ نے کہا اور فیصلے میں بھی حکم میں بھی لکھا تو آج اٹرنی جنرل نے بتایا کہ میں نے یہ جی ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں لیکن آج میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ایک شخص عباد فاروق عباد میاں عباد فاروق جس کا پانچ سال کا بیٹا بچارہ پانچ سال کا بچہ معصوم بچہ شہید ہو گیا فوت ہو گیا مر گیا اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا اور اس کا جو ہے ملاقات پھر نہیں کروائی گئی ایک مہینے سات ہفتوں سے وہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی اور اس کا ٹرنی جنرل نے کہا اور کہ جی آج ہوگی پھر جج سائبان نے ان کو بلوا کر جو ان کا بریگیڈیر آئے ہوئے تھے لیگل آفیسر جو بھی تھا اس کو کہا کہ بھئی ان کی بات سنیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن اس نے عباد یوسف کا جو ہے عباد فاروق کا بھائی جو ہے وہ آیا ہوئے اور اس نے جس قسم پرسی کے عالم میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے جبکہ بچہ ایک معصوم شہید ہو گیا مفوت ہو گیا تو اس کے تک بھی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوا باپ جو ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا قیفیت ہوگی جس کے ساتھ اور پھر ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے تو جج سائبان نے ایک جو عباسی صاحب ہے جج صاحب انہوں نے کہا دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی تو مت کرو کم از کم تو سرزنشت جو ہے سپریم کورٹ کے جج سائبان کے بس سے بھی اس بارہ میں ہوئی کیونکہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہم تو عشق بار ہو جاتے ہیں جب یہ داستانے سنتے ہیں ہمارے میرے تو حلقے میں ہیں نی ون ٹو ٹو میں ہی اور کمانڈر ہوساتا ہے اور میرے حلقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بکلک بتاتے ہیں کہ کلیجہ آپ کو یعنی آتا ہے موں کو آتا ہے آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے سو ایسے میں آج پھر شروعات جب ہوئی تو کیس کی تو فاضل ایک پرائیوٹ وکیل صاحب جو ہے خیجہ حریص صاحب کو جو انگیج کیا گیا تھا وفاق کی جانب سے دیفنس منسٹری کی جانب سے کیا گیا یعنی اٹینی جنرل صاحب نے ابتدائی آپ نے بتانے کے بعد کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے انہوں نے کہا جی باقی کا کیس جو ہے یہ خیجہ حریص صاحب جو ہے بحث کریں گے کیونکہ یہ ان کو انگیج کیا گیا ہے آرگیو کرنے کے لیے تو اس پر فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے ایک اعتراضی درخواست تھی عذرداری تھی کہ پرائیوٹ وکیل جو ہے اٹینی جنرل اور ایک زفر موج ان کے ساتھ اٹینی جنرل ایڈیشنل اٹینی جنرل سٹینڈنگ کانسل ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایک موج زفر موج ہے جو سرکار کے وکیل ہوتے ہیں وفاقیوں یا صوبائیوں اور ان کا پیسے تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں وہ ان کی عوام کے عوام کے پیسوں سے جاتی ہیں تو ایک دوہزار سترہ جنظیر رشید احمد کے کیس میں سبریم کورٹ پہلے ہی دے چکی ہے کہ اگر جو ہے اٹینی جنرل جو ہے یہ لکھ کر دے گا لکھ کر دے گا کہ میں نا اہل ہوں نا اہل کا لفظ لکھا گیا انکومپیٹنٹ ہوں تو تب جو ہے کوئی وقیل رکھا جا سکتا ہے پھر صاحب ہی انہوں نے کہا کہ اگر انکومپیٹنٹ ہے اٹینی جنرل یا سرکاری سارے جو وقلہ ہیں تو پھر یہ جو ہے ان کو رکھا گیا ہے تو وہ دوہزار سترہ کی نظیر رشید کیس کے بعد پھر اعادہ کیا گیا جو دوہزار تیئیس کا فیصلہ ہے لیکن دوہزار چوبی سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے اور اس میں بھی آثر جج جہا ہمارے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہے اور اس کے رکن اب جو سینئر جج جو پریزائیڈ کر رہے تھے آج امین الدین خان صاحب جسٹس امین الدین خان صاحب اس کا حصہ ہے اس بینچ کا جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ وکیل نہیں رکھا جا سکتا اور نہیں یہ اجازت دی جا سکتی ہے اور اس کے جو ہے خد و خال بیان کیے کہ سب سے پہلے سیٹیفیکیشن دیں سرکاری وقلہ کہ وہ نا اہل ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو کرنے دیں اور کہ کوئی ایسا ہمیں بہت ایکسپرٹ چاہیے جو اس کیس کو کر سکتا ہے لیکن وہ فیضل صدیقی صاحب نے اعتراض کیا اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلے دو اٹرنی جنرل اس کی نظیر موجود ہے دو اٹرنی جنرل اپنا ہمارے تفیل علی عبد الرحمان صاحب اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب دو وقلہ جو تھے اٹرنی جنرل تھے یہ دونوں اور یہ دونوں بڑے سینئر وہ کلابی ہیں جج بھی رہے ہیں انہوں نے اس بنا پر مستعفی ہو گئے تھے استیفہ دے دیا تھا ایک میں بروہی کو رکھا گیا تھا بروہی کو لیکن اس نے کہا کہ پرائیوٹ وکیل اگر رکھا ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے اٹرنی جنرل ہونے کا تو اس نے استیفہ دے دیا تھا اٹرنی جنرل شپ سے جید وہ اٹرنی جنرل تھا اس کے بعد فخر الدین جی ابراہیم نے استیفہ دیا جب شریف الدین پیرزادہ کو شریف الدین پیرزادہ کو پرائیوٹ وکیل کے طور پر وفاق نے انگیج کیا تو اس نے بھی کہا کہ میں جو ہے اس کا مطلب ہے میں نا اہل ہونے کے ناتا سے مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو اس نے بھی استیفہ دے دیا تو ہمارے پاس یہ نظائر موجود ہیں کہ پاکستان میں اٹرنی جنرل کو جب سپر سیڈ کیا جاتا ہے وفاق کی یا صوبے کی جانب سے تو پھر وہ اٹرنی جنرل مستعفی ہو جاتے ہیں اور یہاں ہمارے اٹرنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دیئے اوہ بھائی اجازت کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ سرٹیفیکیٹ دیں کہ آپ نا اہل ہیں نا اہل ہیں تب ظاہر ہے کون اٹرنی جنرل تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے نہیں میں نے پیچھے سے کہا چونکہ میں خود اٹرنی جنرل رہا ہوں میں تو کبھی ایسا سرٹیفیکیٹ نہ دیتا بارکیف یہ ہوا تو انہوں نے کہا چلیں ان کو بھی سن لیتے ہیں اور اس انداز سے جو ہے پھر خاجہ ہارس صاحب نے اس کی شروعات کی اور ابھی ہم پہلے ہی نکتے پر پہنچے تھے کیونکہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایک بڑا نکتہ کیا تھا پشلی تاریخ پر بھی کہ آپ کا دائرہ اخصیار جو ہے ان اپیلوں کے سماعت کا پیرگراف ستارہ میں اٹھارہ میں یہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کی فیصلہ دیتے ہوئے اس میں خد و خال تائین کر دیئے اونلی اونلی اون او کوسٹن آف لاؤ تو جسٹس آج شاہد وحید صاحب نے کہا کہ اگر تو ایک دو آرہ ہو سکتی ہیں ایک کی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بتائیں کیا یہ کوسٹن آف لاؤ ہے کہ وہ بھی صحیح ہے جو ہمارے پاس اپیل میں جن ججز نے ابتدان کہا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی رخ بھی ہو سکتا ہے تو کیا یہ جو ہے کوسٹن آف لاؤ ہے پہلے تو انہوں نے کہا نہیں ہے ٹرینی جنل نے لیکن ایک ججز صاحب نے جب ان کی کوئی کیا تو انہوں نے پھر ٹرینی جنل نے کہا ہاں جی ہو سکتا ہے بارکیف بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس فیصلے میں جو ان کے سامنے موجود ہے پانچ موزد سپریم کورٹ کے ججز سائبان کا جنہوں نے کل آدم کیا ہے ان دو شکوں کو اور جنہوں نے واضح دو ٹوک کہا ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا ہے اور آج وہ ایک سال سے زیادہ جو ہے عذیت اور کرب میں ہیں ہم نے استعدا کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر سنا جائے آج پھر ہمیں مایوسی ہوئی کہ آج انہوں نے مزتوی کر دیا اس تھوڑی سی سماعت کے بعد کیونکہ آخری نکتہ میرٹ پر تو تھوڑا سا ہی ہوا تھا باقی تو ہماری مسلینیس باتیں ہوتی رہی لیکن آج انہوں نے ملتوی کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جب بینچ اویلیبل سات ججز جب بیٹھیں گے کیونکہ ایک مہینہ چھوٹیاں ہونے جا رہی ہیں حالانکہ چھوٹیوں میں بھی ہو سکتا ہے یہاں تو رات کے بارہ بارہ بجے بھی عدالتیں لگی ہیں اور یہاں آزادی کا کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے وہ خاندان بیچارے لٹکے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے خدا رہا خدا رہا اس کا فیصلہ کیجئے گا کیونکہ بہت ہی عذیت اور کرب میں ہے وہ خانبادہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کسی کا بچہ اگر اس قیفیت میں ہوتا تو یقین کریں کہ ہم اٹھنے لائک نہ ہوتے تو ان جج صاحبان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو 2003 لوگ ہیں ان کے خانبادہ وہ کس عذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں اور وہ خود کس عذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں ہم عمید کرتے ہیں اور استعداء کرتے ہیں کہ خدا رہا چھوٹیوں میں بھی ایک مہینہ جو آپ کو چھوٹیاں ہو رہی ہیں ان چھوٹیوں میں بھی اس کیس کو سن کر اس کو یقصو کیجئے گا کیونکہ یہ لٹکے ہوئے ہیں بیچارے نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ جائیں گے نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے یا کس عدالت میں جائیں گے اور آج ہم نے جب استدا کی کہ انہیں عام جیل میں ہی کم از کم بھیج دیں انسانی سلوک ان کو انسان تو کم از کم سمجھا جائے جانور نہ سمجھا جائے کہ ہڈ پہنا کر آپ ان کو جو ہے کالے وہ ہچکڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ کے آپ کڑیاں پہنا کر آپ ان کو رکھتے ہیں تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے آئندہ سپریم کورٹ ان چیزوں کو دیکھے گی اور ان کا جو ہے ان کی وضیت اور قرد سے ان کی چھٹکارہ ہوگا چوئی سار شکریہ السلام علیکم یہ جو پریس کانفرنس ہے ہو رہی ہے